بسم اللہ الرحمن الرحیم میری ٹیم کا حصہ بند سکتے ہیں ڈسکرپشن میں آپ کو ویڈس اپ گروپ کا لنک پل جائے گا اگر آپ لوگ الہیات کے علاوہ ادھر آن لین ارننگ فیلڈ کے پارے میں انفرمیشن لینا چاہیں تو اس گروپ کو چوائن کر سکتے ہیں اور اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیوز انفرمیٹیو لگ رہی ہیں تو اپنے فرینڈز میں شیئر کرنا مت پھولیے گا تو چلی چلتے ہیں ہماری ویڈیو کے جانب تو سب سے پہلے یہاں پہ ہم اپنا اکاؤنٹ لاؤگن کر لیتے ہیں یہاں پہ میں نے اپنا پاسور لگایا یوزر نیم لگایا اور اپنا اکاؤنٹ لاؤگن کر لیا تو اس کے بعد دیکھیں کہ آپ کے سامنے پورے کا پورا اس کا انٹر فیس ہی چینج ہو چکا ہے تو سب سے پہلے ہم لوگ مین سکرین کے بارے میں بات کرتے ہیں یہاں پہ آپ کا نیم آپ کی ای میل شو ہو رہی ہے آپ کا موبائل نمبر شو ہو رہا ہے آپ نے کتنی اماؤنٹ سے آغاز کیا وہ اماؤنٹ شو ہو رہی ہے اور اکٹیویشن فی بھی شو ہو رہی ہے اس کے بعد اب اس میں جو چینجز ہوئے ہیں ہم ان کے بارے میں بات کرتے ہیں سب سے پہلے جہاں پہ لکھا ہے تاؤنلوڈ سرٹیفیکیٹ اب یہ سرٹیفیکیٹ کون سا ایڈ ہوئے اس کے بارے میں پہلے ہم لوگ بات کرتے ہیں تو یہ ایک اتھنڈیکیشن سرٹیفیکیٹ ہے کہ آپ اس کمپنی میں کام کر رہے ہیں نورملی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی کو علیات کے حوالے سے بتا رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ سے کوئی پروو مانگتے ہیں کہ ہمیں بتائیں کہ اس میں آپ کا اکاؤنٹ ہے یا نہیں یا آپ اس میں کام کر رہے ہیں کہ نہیں تو یہ سرٹیفیکیٹ آپ لوگوں کے لیے بہت ہی بینیفیشل ثابت ہونے والا ہے اس میں آپ کی ریفرنس آئیوڈی دی ہوئی ہے آپ نے کس سٹیٹ کو آغاز کیا ہوگا وہ بتایا ہے اس کے بعد آپ کا نیم آپ کی بیسک انفرمیشن اب یہ انفرمیشن جہاں پہ کس طرح سے آئے گی جب آپ جوائننگ کر رہے تھے تو اس ٹائم جو جو انفرمیشن آپ نے پروائیڈ کی تھی وہ آپ کو یہاں پہ خود با خود ہی مل جائے گی اب یہاں پہ کون سی چیزیں آنی ہیں وہ لوکیشن وہ پروڈیکٹ آئیں گے جو کہ آپ نے پرچیز کیے ہیں اور جن پہ آپ کو رینٹ آ رہے ہیں ابھی یہ جو ٹیش بورڈ ہے یہ ہمارا مزید اپڈیٹ ہو رہا ہے تو جیسے ہی اپڈیٹس کمپلیٹ ہوں گی تو اس میں آپ کے پاس یہ اپشنز بھی آ جائیں گے کہ آپ نے کس جگہ پہ کون سا پروڈیکٹ لینا ہے تو جب آپ ان چیزوں کو پٹ کریں گے تو یہاں پہ آٹومیٹیکلی وہ چیزیں آ جائیں گے تو یہ سیٹیفیکٹ آپ لوگ خود بھی ڈاؤنلڈ کر سکتے ہیں اور کمپنی سے بھی آپ کو میر سکتا ہے وہ اس کو ڈاؤنلڈ کروا کے پرنٹ بغیرہ کروا کے بقاعدہ اس پر جہاں زیبالاند صاحب کے سکنیچر کروا کے آپ کے اڈریس پر ڈسپیچ کروا دیں گے تو یہ سارے سیٹیفیکٹ کا کیا مقصد ہے یہ آپ لوگ کو سمجھ آ گیا ہوگا اب یہ فیل کہاں سے ہونا ہے یہ بھی میں آپ لوگ کو بتا دیتی ہوں تو یہ جو بھی انفرمیشن ہے آپ لوگوں نے سیٹنگ کی اوپشن میں جانا ہوگا اور سیٹنگ کی اوپشن میڈا کے یہ جو کیے وائیسی لکھا ہوگا ہے آپ نے اس کی وائیسی پر کلک کرنا ہے یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنی آئیڈی کار کی پکٹرز وغیرہ کو اپلوڈ کر دینا ہے نمبر ٹو آپ نے کیا کرنا ہے یہ سائٹ پہ آپ کو جو ہے وہ یہ آپشن نظر آ رہے ہیں پروفائل کا آپ نے می پروفائل میں جانا ہے اور می پروفائل میں جا کے یہاں پہ اپنی ساری انفرمیشن کو پٹ کر دینا ہے جو بھی آپ کی بیسک انفرمیشن ہے اس کو آپ نے اپڈیٹ کر دینا ہے اس کے بعد جہاں پہ آپ کو پرسنل انفرمیشن کے ساتھ کوپریٹ انفرمیشن مل رہی ہے نیکسٹ آف کن مل رہا ہے اکاؤنٹ انفرمیشن مل رہی ہے الحیات کا جو سسٹم ہے یہ بہت ہی سیکیور ہو گیا ہے یہ انفرمیشن پہلے بھی تھی کی وائیسی وغیرہ لیکن بہت سے لوگ اس کو اپڈیٹ نہیں کرتے تھے اور اپنی ڈاؤن لائن کو بھی یہی پریفر کرتے تھے کہ آپ یہ کی وائیسی نہ کریں کیونکہ بہت سے لوگ الحیات میں ایک سے زیادہ اکاؤنٹ بنا کے بھی کام کر رہے ہیں تو اگر یہ کی وائیسی ہو جائے تو آپ کا جو ڈیٹا ہوتا ہے وہ کمپنی کے پاس سیف ہو جاتا ہے اور ایک نمبر پہ ایک ایڈی کارٹ پہ آپ زیادہ اکاؤنٹ نہیں بنا سکتے بہت سے لوگ اس میں illegal way سے work کر رہے ہیں maximum account بنا کے اس پہ maximum profile لیے جا رہے ہیں جو کہ ایک illegal work ہے تو اب وہ کام نہیں ہوگا جس ایڈی کارٹ پہ آپ لوگوں کا ایک اکاؤنٹ بن گیا وہی بن گیا دوبارہ سے اس پہ نہیں بنا سکتے ہیں یہاں پہ پرسل انفرمیشن میں آپ نے اپنی انفرمیشن کو پٹ کر دیا اس کے بعد ہے کوپریٹ انفرمیشن کے آپ کے علاوہ کون اس اکاؤنٹ کو منیج کر رہے ہیں یہاں پہ آپ نے وہ انفرمیشن پٹ کر دینی ہے اور اس کے بعد جو ہے یہاں پہ next of kin کے for example کے آپ کے علاوہ یا آپ کے بعد اس اکاؤنٹ کا honor کون ہوگا کون اس کو منیج کر سکتا ہے یہاں پہ آپ اس کی انفرمیشن بھی دے سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ ہے اکاؤنٹ انفرمیشن تو اس میں جو ہے آپ کا جو main اکاؤنٹ ہے اس کے ساری انفرمیشن ہے تو اس طرح کر کے آپ لوگ اپنی کی وائیسی کر سکتے ہیں اور کی وائیسی کرنے کے بعد آپ کا جو اکاؤنٹ ہے وہ proper authentic ہو جائے گا اور ساری جو بھی legal activities ہیں وہ stop ہو جائیں گی تو جب آپ لوگ یہ ساری انفرمیشن پوٹ کر دیں گے تو یہ جو ہے آپ کا certificate اس میں automatically ساری کی ساری انفرمیشن ایڈ ہو جائیں گی اور آپ اس کو print کروا سکتے ہیں اور as a proof جس کو بھی دکھانا چاہیں دکھا سکتے ہیں کہ آپ اس company میں work کر رہے ہیں so i hope کہ آپ لوگوں کو یہ certificate والا سارا matter clear ہو گیا ہوگا اور کی وائیسی کی سمجھ بھی آگئی ہوگی اب ہم بات کرتے ہیں ROI information کے بارے میں اب پہلے یہاں پہ کیا ہوتا تھا کہ صرف اور صرف آپ کو جو آپ کی investment پہ daily rent آ رہا ہوتا تھا اس کا graph show ہو رہا ہوتا تھا لیکن اب ایسا نہیں ہے اب یہاں پہ آپ کے پاس تین طرح کے graph show ہوں گے جہاں پہ recover daily اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ نے خود investment کی ہوئی ہے اس پہ جو آپ کو profit ہو رہے ہیں وہ آپ کو یہاں پہ graph show ہو رہے ہیں اس کے بعد ہے team اب team کی option میں کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کے نیچے team بنی ہوئی ہے اور team نے investment کی ہوئی ہے ان investment کی base جو ان team کو profit آ رہا ہوتا ہے ان profit میں سے کچھ shares آپ کو بھی آ رہے ہوتے ہیں جس کو profit share بولتے ہیں second number پہ آپ کو وہ graph show ہو رہا ہے کہ آپ کی team سے آپ کو کتنا profit share آیا ہے number 3 ہے direct اب direct کی option میں کیا ہے کہ آپ نے کسی member کو join کروایا join کرنے سے آپ کو direct 7% commission مل گیا تو یہاں پہ آپ کو وہ graph show ہو رہے پہلے آپ کو یہ چیزیں show نہیں ہو رہی ہوتی تھی نہ آپ کو team کا graph show ہو رہا تھا لیکن آپ کو یہ چیزیں بھی بقاعدہ شو ہوں گی کہ آپ کو team سے کتنا benefit آیا آپ کے اپنی investment سے کتنا benefit آیا اور direct commission ہے وہ کتنا آیا سو روائی کی information بھی clear ہو گئی ہو گئی یہاں پہ ساری dates بھی نظر آ رہی ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ ساری percentage بھی نظر آ رہی ہے کتنے percent profit آیا تو آپ لوگ کو آئی hope یہ چیز بھی clear ہو گئی ہو گئی دو چیزوں کے بارے میں نے آپ کو بتا دی نمبر ون آپ کا KYC آپ کا certificate اور اس کے پات آپ کے ROI کی information تو مزید یہ چیزیں کافی simple ہو گئی ہیں اور کافی clear ہو گئی ہیں اس کے بعد باقی option ہے وہ same ویسے ہیں جیسے پہلے تھے آپ دیشپورڈ ہے آپ کی پروفائل ہے آپ نے کسی میمبر کرنا جہاں سے کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کے اکاؤنٹ کے option میں جو option مجود تھے وہ سارے کے سارے ویسے ہی ہیں اس کے بعد جینیولوجی میں آپ کی team کے members اور آپ کی record سارا کچھ وحی ہے اس کے پاس support system اس کے پاس setting تو باقی ساری information ملکل ویسے کی ویسے ہے سیرو فر سیرو فیس میں ایک آپ ک dashboard اور number 2 آپ کے جو certificate والا کام ہے وہ اچھا ہو گیا اس کے علاوہ اگر آپ نے کسی اور کو join کروانا ہو تو یہاں پہ ریفرل لنک پہ شو ہو رہا ہے یہاں سے لنک کو کسی member کو send کر سکتے ہیں اور جوائننگ کروا سکتے ہیں جوائننگ کا کیا پروسیجر ہے وہ میں آپ کو اپنی نیکس ویڈیو میں بتاؤں گی کیونکہ سارے سارا سسٹم وہ بھی چینج ہو چکا ہے اگر آپ کو سمجھ نہیں آئیے تو آپ کومنٹ سکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی اور انفرمیٹیو لگی ہو تو اپنے فرینڈز میں شیئر کا نام ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیار رکھ